وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے یعنی قرآن اور بیان قرآن وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کتنا بڑا ظرف کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی کہ وہ صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں مانتے یا اس پر اتری کتاب کو نہیں مانتے اور صرف کتاب ہی کو نہیں پیغمبر کے اوپر جو کش بھی اترا وہ سب کو مانتے ہیں چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا خواب وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا یا حدیثِ قدسی کی شکل میں دیا گیا یا قرآن کی شکل ان سب کو بھی مانتے اور آپ سے پہلے جتنے امبیاء آئے وہ جتنی کتابیں یا صحیح فیلائے صحف ابراہیم وموسا ما انزلہ جو بھی اترا صرف چار کتابیں نہیں جو بھی اترا پہلے پیغمبروں سب کو مانتے ایسے لوگ ہدایت پاس سکتے ہیں کیوں یہ کیوں کنڈیشن لگائی گی ہدایت کے لئے پچھلے پیغمبروں کی اوپر اتری ہوئے کتابوں کو ماننا کی ضروری ہے اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہے وہ تو صحیح باقی بھی نہیں ہے تو پھر ان کو کیسے مانے ہم تو اس میں آپ دیکھئے یہ نہیں کہا گیا ان کتابوں کو مانو کیا کہا گیا ما انزلہ ما انزلہ جو اتارا گیا تھا اس کو یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کے لگا دیا اس کو بھی یہ نہیں ہے اس کا مانا ٹھیک ہے جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے یارب تُو نے حق کے ساتھ اتارا وہ کہاں محفوظ ہے لوہ محفوظ میں تو ہے اور کہاں محفوظ ہے وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے یا ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین حالت میں پچھلی ساری تعلیمات میں سے جو اب ضرورت ہیں انسانیت تو ساری اس کے اندر محفوظ ہیں تو یہ چیز بھی ایک سوچ میں بسط بیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو نہیں مانتے بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں ہم اسی سلسلے کیا کڑی ہم کوئی نئی چیز نہیں ہے اچھا یہ اگر آپ کو سمجھ آجائے نا اپنی پوزیشن تو پھر آپ کے لیے وہ کامن گراؤنڈز پر بات کرنا آسان ہو جائے گی کہ ہم تو تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پر جو کچھ اترا اس کو بھی مانتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یقین کیا مانا بِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ مرنے سے لے کر جو مرتا ہے انسان تو موت کے پرشتے آتے ہیں مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلیں ہیں ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے آخری منزل یعنی جنت تک ویب سائٹ پیلہدہ پی کے ڈاٹ کام پر ایک لیکچر ہوگا روز قیامت کیا ہوگا اگر آپ اس کو سن سکیں کسی وقت اس چھٹی کے دن سن لیں یا کچھ تو وہ پورا قیامت کا نقشہ بتائے گئے قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک سٹیپس سارے سٹیپس اس میں آئے روز قیامت کیا ہوگا لیکن روز قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلیں ہیں مثلا جان نکلتے وقت پرشتوں کا آنا اب ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم یقین رکھتے کہ ایسا ہوگا پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا پھر برزخ کی زندگی پھر دوبارہ اٹھایا جانا یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی جو بعد میں آنے والی اس زندگی کا دوسرا پہلو تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے یہ سچ ہے ایسا ہوگا اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُون اور یہاں پر یو منون نہیں کہا گیا کیا کہا گیا یو قنون کیا مانا ہے اس کا ایمان کا آخری درجہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کامیابی کی علامت یا کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے اینڈ کو سامنے رکھیں مثلا یہ پھر آپ وہی میپ والا قصہ سامنے کر لیں کہ آپ جب تک نقشہ آخر تک ڈائریکشنز آخر تک نہیں لے کے نکلتے اگر آپ نے ساری لے لی آخری موڑ کہاں سے مڑنا ہے وہ نہیں لیا کتنی مشکل میں پڑھیں گے آپ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر مراحل کلیئر نہیں ہیں تو ہمارے دنیا میں یہ جو سارے کام ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کامیاب وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے اپنے آمال کو صرف دنیاوی نفع نقصان کے مطابق نہیں لے کہ مثلا آپ لوگ یہاں آتے ہیں چھوٹی سے مثال ہے کئی لوگ اپنی دنیا کا پتہ نہیں کیسا کیسا نقصان کر کے آ رہے ہیں گھر پیچھے کیلہ پڑھا کھانا دیر سے ملتا بچےوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آنے جانے کا قرائے لگ رہا ہے جوب چھوڑے بیٹھے شوہر کی جڑکیاں کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں لیکن اتنے نقصانوں سے گزر کر بھی آپ کیوں جوے میں کیوں کر رہے ہیں کسی اس کو سامنے رکھے آخرت کو کہ مجھے صرف دنیا میں نہیں رہنا کہ میں صرف دنیا کے علوم سیکھتی رہوں اور دنیا ہی دنیا پڑھتی رہوں مجھے وہاں جانا ہے ہمیشہ تو وہاں رہنا مجھے وہاں بھی اپنا گھر دیکھنا ہے کہ اس گھر کا کیا حال ہے میرے وہاں کیا بنا ہوا ہے وہ آگ کا گھڑا بنا ہوا ہے کہ باغ لگا ہوا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے اور یقینی بات ہے وہ یہ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ آج یہاں سے نکل جائیں اور کل آپ کو اٹھنا پڑے اور بیچنا پڑے اور چھوڑنا پڑے اینی ٹائم کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن آخرت کا گھر اور آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی کتاب اب یہ کوالٹیز اندر آئیں گی تو کیا ہوگا اولائکہ علاہ دم میر رب تو ہدایت پر ہو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اور فلاہ سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے ہمیشہ کی کامیابی ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے سوچئے نظر ہم کس کو لاؤس کہتے ہیں لاؤس کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے گم گئے گر گئے وہ بردن ٹوٹ گیا وہ گھر کا کوئی نقصان ہو گئے وہ گاڑی لگ گئی کہیں کس کو لاؤس کہتے ہیں ٹیمپریری چیزوں کا وہ ٹوٹنا آنا جانا ضائع ہونا فائدہ ہونا نقصان ہونا تو آپ دیکھئے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں رہی نہیں سکتی نہ آپ کا جسم نہ آپ کی بلانگنگز کوئی بھی نعمت کہ آپ اس کو روک لیں اور پکڑ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں تو یہ نہیں ہو سکتا اب آپ اس وضاحت کو سامنے رکھ کے ایک دفعہ تلاوت سنیں آپ کی نگاہیں قرآن پر اپنی پینسل بھی ساتھ ساتھ لفظوں پر رکھیں اور ہر لفظ پر غور کیجئے کہ آپ نے ابھی کیا مانا پڑا تھا چلیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لامیم ذک کتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومنا رزقنا هم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِّن رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مفلحون کون ہیں کامیاب ہونے والے کون ہیں سکسسفل پیپل کون ہیں تو کیا جواب لیں گے دیکھئے پہلے میں نے شروع سے شروع کیا تھا اوپر سے نیچے آئی تھے اب میں نیچے سے اوپر لے جاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے مفلحون کون ہیں ٹیکس کو غور کیجئے مفلحون کون ہیں وہ جو ہدایت پر ہیں ٹیک ہے ہدایت پر کون ہیں وہ جو متقی ہیں متقی کون ہیں وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی اس سیکنس کو لکھئے سب سے پہلی بات میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں اگر ہونا چاہتی تو لکھ لیجئے اگر نہ ہونا چاہتے تو وہ الگ بات ہیں بشک نہ لکھئے میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتی میں بالکل ناکامی نہیں چاہتی یہ اس کا ٹاپک رکھ لیجئے اوپر یعنی عنوان سبجکٹ میں کامیاب ہونا چاہتی یا فیل ہونا چاہتی کیا چاہتی ہیں کامیاب ہونا چاہتی میں کامیاب ہونا چاہتی اگر لکھے کامیابی کیسے کامیابی کیسے اگر لکھے کامیابی ہدایت کے ذریعے ہدایت پا کر یا سراتِ مستقیم پر چل کر ہدایت کیسے ہے تقویٰ کے ذریعے تقویٰ کیسے ایمان بالغیب کے ساتھ اقامت سلاح کے ساتھ انفاق رزق کے ساتھ کتاب پہ دیکھیں لکھا وہ سامنے آپ کے ایمان بالغیب کے ساتھ اقامت سلاح کے ساتھ انفاق رزق کے ساتھ ایمان بالکتب کے ساتھ آخرت پر یقین کے ساتھ اچھا اگر آپ کے اندر یہ صفات ہوگی ایمان ہوگا نماز ہوگی رزق کا خرچ کرنا ہوگا آخرت پر یقین ہوگا تو کیا ہوگا آپ کیسے بن جائیں گے تقوی والے بن جائیں گے ٹھیک آپ کے اندر کی بھی کیفیات بدلیں گی یعنی اندر باہر جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اوپر کی چیزیں اندر اثر کرتی ہیں اندر کی باہر کرتی ہیں یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے ایمان بالغیب نماز پڑھنا یہ سارا تو اس سے آپ کے اندر کیا آئے گا تقوی اور اگر اندر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اس سے باہر کیا ہوگا کیا ہوگا باہر خسلحہ کھوگا دیکھئے ایک دفعہ تو آپ آئیے کامیابی کے لیے ہدایت چاہیے ہدایت کے لیے کیا چاہیے تقوی کے لیے کیا چاہیے ایمان بالغیب نماز انفاق اگر آپ دیکھئے آپ نے ایک دفعہ گاڑی اس طرف کو لے کر آئیتی ساری گھر سے یہاں آئی ہیں اب آپ گھر جائیں گی تو نہیں اسی طرح واپس چلیے اگر آپ کے اندر ایمان ہے نماز ہے زکاة ہے یہ سب چیزیں ہیں تو اس سے کیا انشاءاللہ ہوگا دل نرم ہوگا نا اللہ کی طرف مائل ہوگا اللہ کا خوف آئے گا نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف بھی نہیں آئے گا یعنی وہ نماز آپ کو باک کرتی ہے بچاتی ہے گناہوں سے تو نماز ذریعہ بن گئی گناہوں سے بچانے کا تو تقوی کا کیا معنی ہے نماز ذریعہ سارا کچھ زکاة کیا کرتی ہے پاک کرتی ہے نا آپ کے مال کو جو خرچ کرتے ہیں وہ زکاة ہوتی ہے نا یعنی نکالتے ہیں آپ اپنے مال کو تو صاف ہوتا ہے اور اگر آپ علم دیتے ہیں یہ کچھ بھی تو آپ کے اندر کی گھٹن اور محل وہ بھی نکلتی ہے تو پاک کرنے والی چیزیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی آتا ہے خدا کا خوف آتا ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے جب اللہ کی محبت آتی ہے وہ انکریز کرتی ہے اللہ کے رستے پر چلنے کو یہ ہے خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے ٹو بیس اوپر سے چل پڑے یا نیچے سے چل پڑے انہیں ایک کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے جائے گا جب وہ کریں گے تو آگے بھی ایفیکٹ جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میں سے ایک جیسے ڈراؤپ کرنے سیکوز توڑنے کامیابی نہیں ہو سکتی یہ سب کچھ کرنے ہی پڑے گا تب جا کے بات بنے گی چلی ایک دفعہ تلاوہ سن لیتے ہیں اب ساری سیکوز پر غور کر کے تلاوہ سنیے ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں آنکھیں کھول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آلف لام مین ذلك الكتاب لا غیب فيه ہدا للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ